اور دکھا ہے علی اس بات قرآن قدر سے مہت گئی مقدسہ مریم کے کسی کے گھر میں آ جانے سے کسی کے دل میں آ جانے سے قرآن قدر سے وہ کمچھاتا ہے اور بہت سارے ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مقدسہ مریم کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک طرف روح القدس کے قید دکھاتے ہیں ساری ساری رات پرستش کرتے ہیں وہ کیسا روح القدس ہے بات قرآن قام یہ تو حقیقت ہے وہ کیسا روح القدس ہے جو ماں کی مخالفت کرنے سے ملتا ہے لیکن ماں کے آج آنے سے بہت سا مریم کے کسی کے گھر جانے سے کوئی انسان عام انسان بھی نہیں ہمیں عام انسان ہیں گناہگار ہیں اور خیال کریں اس ہستی کو اکتسہ رسکار کو جو ایک بہت بڑے نبی کی بیوی ہے ایک بہت بڑے نبی کی ماں ہے جس کی تاریخ خدا مند یسوس ہی کرتے ہیں کہ جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یہ ہنہ سے بڑا حلمی نے اس کی نام روح القدر سے بھر جاتی ہے روح القدر سے بھر جاتی ہے اور پھر لکھا ہے وہ اقرار بھی کرتی ہے علام بھی کرتی ہے بلاندواز سے اور بلاندواز سے بہت بہت کہہنے لگی کہ تم عورتوں میں مبارک ہے تم عورتوں میں مبارک ہے پہلے قدا نے مبارک کہا قدا کے ادفاظ پرشتے نے دھورائے اس نے مبارک کہا ابھی مگنسہ الاسواد کہہ رہی ہے کہ تم عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا حضرت یسی یہ کہاں سے ہوا کہ میرے دامن کی ماں میرے بھرائی ابھی دو ہزار سال دو ہزار گیانا سالوں پہ اور شاید ہم میں سے کوئی پچھتر سال کا ہے پچی سال کا ہے دس سال کا ہے چار مہینے کا ہے یعنی ہر عیج ہر عمر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں شاید بہت عرصے سے ہم مسیح ہیں یسو کی عبادت کرتے ہیں شاید ہم نے کبھی بھی نہیں پہچانا ہے دس سال اس بار اور خدا کا پاکلام فرماتا ہے دس سال اس بار کہتی ہے کہ یہ کہاں سے ہوا کہ میرے خدا من کی ماں میرے دھارائی ابھی مسیح خدا من کوئی جنم نہیں لیا نہ اس کی گول میں ہے نہ اس نے اٹھایا ہوا ہے بلکہ ابھی وہ خدا کا پیغام سنکر جلدی سے انہی کے گھر میں پہلے گئی ہے وہ خوش قبری جو پریشتے نے اسے بھی سنائی ہے اور مقصہ اس بار کے بارے میں بھی بتائی ہے وہ شیئر کرتی ہے آپس میں دونوں جو ہیں وہ ایمان شیئر کرتی ہیں مقصہ مریم اور مقصہ اس بات دونوں اپنا ایمان شیئر کرتی ہیں پھر خدا کی تعریف کرتی ہیں اور لکھا ہے کہ مبارک ہے ترے بطن کا پھال ہو اور میرے کی یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خدا کی ماں میرے پاس آئی ہوئی کیونکہ دیکھ دونی طرح اسلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا یہ خوشی کی انتہا ہے ایک طرف وہ بچہ جس نے ابھی جنم نہیں دیا مقصہ مریم کو اور مقصہ مریم کے اندر جو نسیر داون ہے اس کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا ہے اور دوسری طرف ایک بھانچ عورت ہے بھوڑی عورت ہے وہ بھی اسے مبارک کہہ رہی ہے خوشی کا اچھل پڑا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مقصہ مریم جو ہے وہ نغمہ سے رہا ہوتی ہے وہ میرے جانتا ان کی بڑھائی کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے اگر یہ الفاظ فائبر مقدس میں نہ ہوتے تو کیا ہمارا ایمان ہونا تھا اگر اس میں الفاظ موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمیں مبارک کہنا چاہیے ایک طرح ہم خدا کے پاکرام تو مانگے ہیں اور دوسرے طرح اس کی مخالفت کر دیں اور روح القدس سے معمول ہو کر اس نے یہ کہا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیا مقصہ مریم سے پہلے پہلے کے لوگ جو انبیاء کرام ہیں فرانہ احترامہ ہے کیا آپ انہوں نے اسے مبارک کہا ہے مقصہ مریم کو مقصہ مریم کے دور سے پہلے کے لوگوں نے اسے مبارک کہا ہے پوری مائنگ مقدر جو ہے پرانہ احترامہ کے لوگ جو ہیں شریعت جو ہے انبیاء کرام جو ہیں اسے مبارک کہا اور ہرے کی یہ دام کی آرزو تھی کہ اس زمانے کو دیکھیں مصیب دامنکار اور بیشن گویاں کرتے ہیں مشایلہ نبیاء لہانہ انداز میں بار بار کہتا ہے کہ دیکھو ایک مماری حاملہ ہوگی ساتھ میں باب میں کہ دیکھو ایک مماری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جانے گی اور اس کا نام بہن سے لکھے گی یعنی کہ وہ ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو سال پہلے ہی اس دور کو مبارک کہہ رہا ہے جس دور میں مقدسہ مریم اور اس کا بیٹا ہے جس نے کہتا ہم جو ممارک ہے اور بیٹی کو جنہوں دے گی اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہم سب جو ہیں زمانے کے ہر دور میں بھی لوگ انہوں سے مبارک رہا ہے شروع سے کلیسیہ کے ساتھ یہاں دیکھتے ہیں بدس رسولوں کے عمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور رسولوں کے ساتھ ساتھ ہے یہ لی اکلام وہ بھی اسے مبارک کہتا ہے شابیر اسے مبارک کہتے ہیں مقاشوار واقری قطاب ہے وہ بھی اسے مبارک کہتی ہے وہ تو اس انداز سے پیش کرتی ہے مقدسہ مریم کے سورج کو بڑے ہوئے ہیں پاؤں میں چاند ہے سر پر بڑا ستاروں کا تاج ہے یعنی پوری سر سے پاؤں تک نور سے ملپس ہے اور مبارک ہے اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ہم بھوڑے نوجوان مچے اور مرد سب اسے مان کو مبارک کہنے کے لیے چھنا کریں اور جو لوگ مبارک کو نہیں کہتے روح القدس کی بات کو رکھ کرتے ہیں خدا کے فاق کلام کو رکھ کرتے ہیں اگر ہم مبارک نہیں بھی کہنا چاہتے ہیں کم اس کم مخالفت کے ذریعے سے گناہ نہ حاصل کریں گناہ کی دلدر میں ناپنی سے سمجھ نہیں آتی لیکن مخالفت برائے مخالفت کر کے گناہ حاصل کرنا یہ کوئی دینداری نہیں کوئی نیکی کا کام نہیں اس لیے ہم سب جو ہیں اپنی ماں کو مبارک کہنے کے لیے جھما ہوئے ہیں لوگ جو ہے مختلف انداز سے مگتھا مریم کو مبارک کہتے ہیں اپنے اپنے دور میں تو مبارک کہتے نہیں ہیں لوگ سمجھ نہیں کا نام مگتھا مریم کے نام سے منصوب کرتے ہیں ایسا کر کے وہ اسے مبارک کہتے ہیں چرچیز کے گروں کے نام جو ہیں مگتھا مریم کے نام سے منصوب کرتے ہیں گروپ جو ہیں کھا وہ نوچوانوں کا بوٹوں کا بچوں کا ہو جا تو روسری گروپ بن جاتا ہے تو اروچے مریم گروپ بن جاتا ہے پھر مگتھا مریم کے نام سے منصوب اپنے گروپ کے نام کو ترجی دیتے ہیں اور ایسا کر کے سے مبارک کہتے ہیں لوگ اپنے بچوں کے نام مریم ماریا نام رکھ کر اسے مبارک کہتے ہیں آج ہم بھی مقدسہ مریم کی شانشیان جو اس کی عزت کے لیے ہے اس کے لیے جھما ہو کر اسے مبارک کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے مقدسہ مریم کے سر پر ہماری طرف سے وہ تاج ہو جائیں گے جو اس کی زانیت مقدسہ کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اسے مبارک کہنے کے لیے جھما ہوئے ہیں لوگ شاعری کے ذریعے سے ایکشن کے ذریعے سے اپنے الفاظ سے مختلف انداز سے اسے مبارک کہتے ہیں اور ہمیں ہر دم اسے مبارک کہنا ہوں گا یہ اوپر کہ ہم خدا کی پاکلام کو برا کرتے ہیں خدا سے دعا کریں کہ ہم ہمیشہ اپنی ماں کو اور خدا باپ کو جس میں ہمارے لیے مقدس حسنی جس میں ہم کو یہ مقدس حسنی سوپی ہے وہ دکھوں کی قرب میں بھی ہو کر سلیپ پر لٹکا ہوا ہے تو اس وقت بھی یعنی دکھوں کی جو بھی ہے وہاں پر بھی وہ اپنی امام گتھا مریم کو ہمارے سپرد گتھا کہ دیکھ تیری ماں اور دیکھ تیرا لیٹام گتھا مریم کی وجہ جو ہے ہماری قرب کھلاتا ہے خدا باپ کا شکر ادا کریں اور ہم اپنی عقیدت جو ہے اس کا اظہار کرتے رہنا چاہئے بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں مریم بار کا میلہ ہے کیتھلکلیس سے آئے ایک ہے اور بہت سارے فرقے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ دس لوگوں نے خافلہ شروع کیا تھا لاہور سے آیا تھا اور آج لاکھوں کی طلاع میں لوگ وہاں پا جاتے ہیں نہ صرف ان تین دنوں میں بلکہ دورانے سال ہر روز بچہ مریم کی عقیدت میں جاتے ہیں اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں لوگ بھی قرار کرتے ہیں کہ یہ ماں کے پجاری ہیں اور مباری کہتے ہیں یہ ادفاظ کیا نہیں سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے حدیعجات سے نصرانے دیرے سے آج پہنانے سے اپنی عقیدت کا محبت کا ساہا کر دیں وہ سب کے لئے آپ کے لئے خدا مقدہ سے دعا کریں تاج مدلے خدا ہم سب کو یہ ادا کریں کہ ہم اس کی مانگ برسہ مریم کی شانشیان جو عزت ہے اس کو اپنے دلوں میں سچاتے رہیں اپنے دلوں سے اس کی عزت کرتے رہیں اور اس ماں کا شکریہ دا کریں جس نے ہم کو خدن جات دل دا دا گیا خدا اپنی ساری اگلیسیا کو اپنی ماں کی پناہ میرا اسی امارے خداوں کے حسینہ سے مرحبا بھی